بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں فینلی وزیرہ زم لیپٹاپ سکیم کے جانب سے لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں بہت سٹوڈنٹس ایسی ہیں جن کو لیپٹاپ سکیم کے لیے سیلکٹ کر لیا گیا ہے بہت سٹوڈنٹس ایسی ہیں جن کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور بہت سٹوڈنٹس ایسی ہیں جن کی درخواستیں ابھی چیک کی جارہی ہیں تو ایسی کے جانب سے یہ ساری لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں اس بوڈیو کے اندر دوستو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ گھر بیٹھے اپنے درخواست کے سکیٹس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں آیا آپ کے درخواست سیلکٹ ہو چکی ہے لیپٹاپ سکیم کے لیے یا نہیں ہوئی آپ کے درخواست پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے یا پھر آپ کے درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یہ ساری تفصیلات آپ گھر بیٹھے ایک موبائل فون کو پر چیک کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں میں آپ کو لائف دکھاؤں گا آپ اس بوڈیو کے اندر ساری انفارمیشن اپنی سکرین کو پر دیکھیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں بوڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں حکومت پاکستان کے جانب سے ایک لاکھ لیپ ٹاپ سٹوننٹس میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا بیس جون دو ہزار تیس اس کے آخری طریق تھی اپلائی کرنے کی بہت سے لوگوں نے آن لین اپنے درخواست جہاں وہ جمع کروا دی تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے حکومت پاکستان کی لیپ ٹاپ سکیم کے لیے درخواست دی ہوئی ہے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے آپ نے اپنے درخواست کے سٹیٹس کو کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ کو یہ لنک منیجر ڈسٹرپشن کے اندر پرویڈ کر دوں گا آپ نے اس کے اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر آنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ فیس کو سیلٹ کریں دو ہزار بائیس اور تیس کو یہاں پہ سیلٹ آپ نے کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے یہاں پہ آ جانا یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے یونیورسٹی سٹی آپ یہاں پہ سیلٹ کریں ٹھیک ہے تو کون سے سٹی کے اندر آپ کی یونیورسٹی ہے آپ نے یہاں آکے اپنے یونیورسٹی کو سیلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یونیورسٹی نیم یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہاں پہ اس کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہ کیمپس آپ نے سیلٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد دپارٹمنٹ آپ سیلٹ کریں گے کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈگری لیول آپ نے یہاں پہ سیلٹ کرنا ہوگا پی اچڈ ڈگری آپ کی ہے یا پھر آپ کی ماسٹر ڈگری ہے جو بھی آپ کی ڈگری آپ یہاں پہ اس کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد ایور اف سٹڈی آپ یہاں پہ سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فلٹر ریزلٹ کو اپر آپ نے کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن لکھنے کے بعد اب دیکھیں جیسے ہی میں فلٹر ریزلٹ کو اپر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد نیچے میرے سامنے جو ہے لسٹ مکمل تیار ہوگے آ جائے گی ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کتنے پہلے پیج کے اوپر ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں میں پچاس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ سارے نام جو ہے نیچے آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب اوپر ہاں نے جو یونیسٹی سیلٹ کی تھی یہ میاں والی یونیسٹی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو اور بھی سیلٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی یونیسٹی ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے میاں والی یونیسٹی کا ڈیٹا یہاں پہ نکالا ہے ماسٹر ڈگری کا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ سٹوڈنٹس کے نام یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ جائیں گے سب سے پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے نیم آف سٹوڈنٹ اور اس کے بعد آگے آئیں گے تو یہاں پہ انڈولمنٹ نمبر آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اس کے بعد پروگرام ڈگری پروگرام آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اس کے بعد year of study آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اس کے بعد semester اور اس کے بعد last exam کے اندر cgb آپ کا کتنا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آپ کا status آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ جو سٹوڈنٹ جی آتکا خان ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ ویریفائی سٹیٹس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی درخواست کے سامنے ویریفائی کا سٹیٹس یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یونیسٹی کے اندر جو فوکل پرسن ہے جو ایچی سی نے نومینیٹ کیا تھا اس فوکل پرسن کے جانب سے آپ کے ڈیٹے کو ویریفائی کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کی یونیسٹی سے آپ کے ڈیٹے کو ویریفائی کر دیا گیا ہے فوکل پرسن کے جانب سے تھے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا status آپ کے سامنے نظر آ جائے گیا verified کا تھے اس کے بعد disapproval کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فوکل پرسن ہے یونیسٹی کا اس نے آپ کی درخواست کو disapproval کر دیا ہے کیونکہ آپ کی یونیسٹی کا جو فوکل پرسن ہے جو H.A.C نے nominate کیا ہے وہ فوکل پرسن جو ہے آپ کی درخواست کو approval بھی دے سکتے ہے disapproval بھی کر سکتے ہے اس کا مکمل اختیار حاصل ہے تھے کہ جو فوکل پرسن ہے اس کو ایک جو ہے میریٹ کے اوپر جو جو سٹوڈنٹس آتی ہیں ان کے درخواستوں کو ویریفائی کرنا ہے اور جن کے درخواستے میں کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے کسی قسم کا غلط بیانی جن سٹوڈنٹ کی ان کے درخواستوں کو رجیکٹ کر دینا ہے یا ڈسپروول کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ دیکھیں اس سٹوڈنٹس کا جو ہے ڈسپروول کا آپشن یہاں پہ دیر آگرہ جی اکسا اندلیب ان کا نام ہے اور ڈسپروول یہاں پہ ان کے درخواست کا سٹیٹس آ رہا ہے اس کے بعد بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے درخواست کے سامنے اپلائیڈ کا آپشن نظر آ رہا ہے اپلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان سٹوڈنٹس نے آن لین درخواست جمع کروا دی ہے اپلائی کر لیا ہے اب بھی ان کے درخواستوں کو چیک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ نے سمجھ لینی ہے یہ نیچے وزیراعظم لیپٹاپ سکیم کی ٹیم کے جانب سے کچھ انڈیگیٹر یہاں پہ دیئے گئے ہیں پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں جب بھی آپ اپنے درخواست کے سٹیٹس کو چیک کریں گے نا تو آپ کی درخواست کے سٹیٹس کے سامنے چھیں مختلف آپشن آپ کو نظر آئیں گے اپلائیڈ کا آپشن آپ کو نظر آ سکتا ہے ویریفیڈ کا آپشن آپ کو نظر آ سکتا ہے ڈس اپروول کا آپشن آپ کو نظر آ سکتا ہے سیلیکٹیڈ، ناٹ سیلیکٹیڈ، ایسٹ ایشوڈ ٹھیک ہے ان چھیں ریزلٹ میں سے کوئی نہ کوئی ریزلٹ آپ کی درخواست کے اوپر آئے گا ان چھیں جو ہے چیزوں میں سے کوئی بھی کہلنے کے چیز آپ کی درخواست کے سامنے یہاں پہ آپ کی لکھویں نظر آئے گی ٹھیک ہے اب ان کے مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ اپلائیڈ ہے تو اپلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وزیراعظم لیپٹاپ سکیم کے لیے آونلین درخواست جمع کروا دی تھی آپ نے اپلائی کر لیا ہے اب بھی آپ کی درخواست کو چیک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی درخواست کے سٹیٹس میں ویریفیڈ کا آپشن آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے ویریفیڈ کا جو آپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کی یونیسٹی کے اندر فوکل پرسن ہے اس نے آپ کی انفارمیشن کو ویریفائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈس اپروول بھی آپ کے سٹیٹس آ سکتا ہے ڈس اپروول کا مطلب یہ ہے جو فوکل پرسن آپ کی یونیسٹی کا اس نے آپ کی درخواست کو ڈس اپروول کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنے فوکل پرسن کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے کیسے رابطہ کرنا ہے اس کے تفصیلات آگے آنے والی ہے اس کے بعد سیلیکٹڈ کا اپشن آپ کو نظر آ سکتا ہے آپ کی درخواست کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لیپٹاپ سکیم کے لیے نومینٹ کر دیا گیا ہے آپ کو لیپٹاپ سکیم کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اگر آپ کی درخواست کے اوپر نارٹ سیلیکٹڈ کا اپشن آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ لیپٹاپ سکیم کے لیے میرٹ کے اوپر تو آتے ہیں آپ کو لپٹاپ ملنا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کو نہیں ملے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کیونسٹی کو کوٹا دیا گیا ہے وہ کوٹا مکمل ہو چکا ہے اور آپ کو جو ہے لپٹاپ سکیم کے لیے جو ہے نومینیٹ نہیں کیا گیا سیلیکٹ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے نا ناٹ سیلیکٹڈ کا مطلب یہ ہوگا یہاں پہ انہوں نے بتایا اور اس کے بعد ایسیڈ ایسیڈ کا مطلب یہ ہے یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ آر رڈی لپٹاپ لے چکے ہیں حکومت پاکستان سے پہلے کسی سکیم کہتا ہے تو پھر آپ کی درخواست کا سامنے ایسیڈ ایسیڈ کا آپشن جو ہے آپ کو نظر آئے گا یہ جو درخواست کا سٹیٹس ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے آخر میں اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا بہت سٹیٹنٹس ایسے ہیں جن کی درخواستوں کے سامنے سیلیکٹڈ کا آپشن آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ تو میں نے ایک یونسٹی کا ڈیٹا نکالا ہے اب بھی پہلے فیس کے اندر بہت سٹیٹنٹس کے درخواستیں ان کو چیک کر لیا گیا ہے بہت سٹیٹنٹس ایسے ہیں جن کی درخواستیں بھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں زیادہ تر جو سٹیٹنٹس ان کے درخواستیں بھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ جو سٹیٹنٹس انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہاں پہ دو چیزیں دوستو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر تو آپ کا سی جی پی اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو لیپٹاپ ملے گا اگر آپ کی یونسٹی کو کوٹھا اچھا خاصا ملا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ویریفائک آپشن آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ دیکھیں ان تمام سٹیٹنٹس کے جو سی جی پی اے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں پہلا سٹیٹنٹس کا 3.35 ہے ٹ 5.9 ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا سی جی پی اے کم ہے تو پھر آپ کو لیپٹاپ ملنے کی چانسز بھی کم ہیں ٹھیک ہے نا اب بھی اس کی جو حتمی میرٹ لسٹ ہے وہ آنا باقی ہے یہاں پہ دیکھیں آخر میں آپ کو لکھا ہونا زیر آ رہا ہے میرٹ سٹیٹس ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب بھی ایچ ای سی کے جانب سے جو چھانٹی کرنی ہے آپ کی درخواستوں کی وہ ابھی ہونی ہے ٹھیک ہے نا اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے اب یہ جو فائنل اور حتمی میرٹ لسٹ ہے وہ آنا باقی ہے اب بھی س درخواستوں کو منظور کر رہا ہے یعنی ویریفائی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ڈس اپروول بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی درخواست بھی چیک بھی ہو رہی ہیں تو فائنل جو اس کا ریزلٹ ہے وہ آنا باقی ہے اس کا ہمیں ابھی انتظار کرنا ہوگا اب دوستو یہاں پہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں سٹیپ بی سٹیپ آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ون پہ دوستو اگر آپ کو آپ کی درخواست میں ڈس اپروول کو آپشن نظر آتا ہے تو آپ اپنی یونسٹی کے فوکل پرسن کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس سے آپ پوچھیں کہ میری درخواست کو آپ نے ویریفائی کیوں نہیں کیا ڈس اپروول آپ نے کیوں کیا ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ وجوہات بتائے گا کہ اس وجہ سے میں نے آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کیا ہے یا میں نے آپ کی درخواست کو ڈس اپروول کیا ہے اب آپ نے فوکل پرسن کے ساتھ رابطہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیلات ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ جو لنک منیچر ڈسرپشن کے اندر آپ کو پروائیٹ کروں گا نا وہ یہ والا ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ اپلیکشن سٹیٹس کا اپشن افزر آ رہا ہے اور یہاں پہ سرچ فوکل پرسن سرچ فوکل پرسن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے چوز سٹی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یونسٹی کا آپ یہاں پہ سلٹ کریں گے میں یہاں پہ فار ایکزمپل کوئی بھی یونسٹی یہاں پہ سٹی کوئی بھی یہاں پہ سلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ یونسٹی سلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے جو ہے فوکل پرسن جو ہے آپ کو یونیورسٹی کے یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے نا جتنے بھی ہوں گے یہاں پہ میں نے سلٹ کیا ہے سٹی کو جو بھی ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو فوکل پرسن سارے میرے سامنے آ چکی ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹی کے چکوال یونیورسٹی کے اس طرح آپ اپنے یونیورسٹی کو فوکل پرسن یہاں پہ نکالیں ان کے فون نمبر آپ کے سامنے آ جائیں گے ان کی ایمل ایڈرس آ جائ گی ٹھیک ہے اگر آپ کی درخواست کو disapproval کیا گیا ہے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے یہ کسی بھی درخواست کو verify کر سکتے ہیں اور کسی بندے کی درخواست کو not verify بھی کر سکتے ہیں disapproval بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ نجاز ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی تو آپ اپنے focal person کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیں دوستو HEC کے جانب سے جو ایک طریقہ کار جاری کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک merit کے اوپر جو ہے لیپ ٹاپ جو ہے وہ تقسیم کریں گے تو ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپ کی تقسیم ہوگی وہ کیسی ہوگی HEC کے جانب سے کیا ایک پیمانہ رکھا گیا ہے کہ اس پیمانے کے تحت جو ہے وہ ہم لیپ ٹاپ جو ہے تقسیم کریں گے distribution کا جو طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ HEC نے کہا تھا جمعہ کروا دیں گے اس کے بعد HEC کا جو سسٹم ہے جو eligibility criteria ہے اس کے پر جو students پورا اتریں گے ان کی جو درخواستیں ہوں گی وہ آپ کی university کا جو focal person ہے اس کو send کی جائیں گی جو focal person ہے یہ آپ کی تمام تار detail کو verify کرے گا specifically آپ کا نام آپ کا شنختی کار نمبر department degree level last examination کے اندر جو آپ نے percentage حاصل کی ہے CGP آپ کا کتنا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے verify کرے گا focal person ٹھیک ہے focal person کو مکمل اختیار حاصل ہے یہ کسی بھی آدمی کی درخواست کو verify کر سکتا ہے اور کسی بھی آدمی کی درخواست کو disapproval کر سکتا ہے disapproval جب بھی focal person کرے گا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی آپ کی درخواست کو disapproval کرنے کی ٹھیک ہے نا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی درخواست کے سامنے آپ کو disapproval کا option نظر آتا ہے تو آپ اپنے focal person کے ساتھ رابطہ کریں گے ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کے درخواستے جو ہیں وہ verify ہو جائیں گی سارا جو criteria ہے وہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد HECC کے جانب سے ایک جو کوٹا یونسٹس کو دیا جائے گا اور ایک merit list تیار کی جائے گی حتمی merit list ٹھیک ہے کیونکہ ایک لاکھ لیپٹاپ ہے تو ظاہر بات ہے ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے ایک merit کے اوپر آئیں گے اور ان کو جو لیپٹاپ جو ہے وہ تقسیم دیا جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ کے سمجھنے والے چیز یہ ہے کہ جب سارا data جو ہے verify ہو جائے گا سٹوڈنس کا اور یونسٹس کو ایک کوٹا دیا جائے گا اس کوٹے کے اوپر جو ہے آپ کا merit بنے گا اور merit جو آپ کا ہوگا نا merit list اس کے اندر جو جو سٹوڈنس کے نام آئیں گے ان کو ہی لیپٹاپ ملیں گے تو ابھی final جو اس کی لسٹیں ہیں وہ آنا باقی ہیں آپ نے انتظار کرنا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ کی درخواست کے سامنے selected کا option یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو final جو ہے آپ کو لیپٹاپ ملے گئے ملے گا اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کی درخواست کو مزید چیک کیا جائے ٹھیک ہے نا تو final جو merit list ہے وہ آنا باقی ہے تو دوست امید کرتا ہوں جو information میرے پاس available تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو میں انشاءاللہ next بھی کوئی بھی information میرے پاس آتی ہے لیپٹاپ سکیم کے متعلق تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے پر ویڈیو بنا کے دے دوں گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں